فی سنن من الانبیاء میرا وہ جو نوہ بیٹا ہے نا اس میں انبیاء کی سنتیں ہیں اور چھے سنت امام نے بیان کی میں چھے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کی سنت ہے عمرت اولانی ہونا اللہ کے ایزن سے دو ہزار سال تو حضرت نو علیہ السلام کی عمر تاریخ میں موجود ہے ساڑھے نو سال تبلیغ کا زمان ہے جو سنو سال ہے وہ دو ہزار سال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا میرے اس فرزن میں ہے کہ ایک تو ان کی ولادت بھی مخفی تھی امام زمانہ السلام کی ولادت بھی مخفی ہوئی تھی اور ایک زمانے کے لیے وہ لوگوں سے کنارہ کش ہوکے مائنر غیبت میں چلے گئے تھے جس کا ذکر قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دل کرتا ہے کہ خصوصیات ہے حضرت ابراہیم پر پوری گفتگو کیا عظیم الشان نبی ہیں اور کیا تعارف اللہ سبحانو تعالیٰ نے کروا ہے ان کا قرآن میں یہ سورہ مریم کی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں کنارہ کش ہو رہا ہوں تمہیں بھی اور جن بوتوں کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے چچا بد پرست بار بار چچا سے کہتے تھے کہ اب ایمان لے آئیے اللہ سبحانو تعالیٰ پر تو چچا نے ایک موقع پر کہا کہ اب میں سنگسار کروں گا تمہیں نکل جاؤ گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھئے گا انہوں نے کتنی ان کی زندگی میں موقع آئے ہیں کہ جب ساری دنیا چھوڑ چکی ایک موقع نہیں آیا کئی مرتبہ ابھی ایک تو کہا کہ ان کے چچا نے کہا نکل جاؤ گھر سے نکال دیا پورا سوشل بائیکارڈ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آپ فکر نہ کیجئے آپ کو نکالا گیا ہے گھر سے ہماری خاطر اب ہم اپنا گھر آپ کے ہاتھ سے بنوائیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ابراہیم آپ اپنی ذریعت کو چھوڑ کر آئیں بیوادن غیر زیزر ربنا اسکنتو من ذریعتی بیوادن غیر زیزر مکہ میں چھوڑ کر آئیں مکہ میں وہاں اللہ کا عمر نافذ ہونا ہے وہاں سے آبادی بڑھنی ہے ابھی کوئی نہیں ہے وہاں پر آپ اپنے گھر والوں کو ہاں چھوڑ کر آئیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر آئیں جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ اور اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی صورت میں سنت ابراہیمی بنا کر تمام مسلمانوں پر مستحاب اور واجب کیا کہ آپ نے ہمارے لئے کیا ہے نا ہم آپ کے لئے اعتمام کریں گے آپ کا بیٹا پیاسا تھا نا وہ ہمارے لئے ایڈیاں رگرڑ آئے آپ چھوڑ کر کہیں ہمارے حکم سے اب ہم ایسا پانی عطا کریں گے کہنا پڑے گا زم زم رک جا رک جا قیامت تک پانی ختم نہیں ہوگا ہم عطا کریں گے آپ ہماری خاطر آنگ میں جا رہے ہیں ہم آنگ کو ٹھنڈا کریں گے آپ نے کیا کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو چچا تو وہ بار بار ان کو برا بلا کہتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نیے سے کہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے انہیں سلام کرتے ہیں ذکر موجود ہے اس کا قرآن و حدیث میں ان سے عدب سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی اہانت ہو رہی ہے آپ سلام کر رہے ہیں نا سامنے سے اب سلام علیہ ابراہیم ہم قرآن میں آپ پھر سلام کریں گے قیامت تک کے لئے اللہ نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم پر سلام آپ ستارہ پرستوں چاند پرستوں سورت پرستوں کو چھوڑ کر آئیں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے ہم بنائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ملت ابیکم ہم آپ کو تمام امتوں کا باپ بنائیں گے آج یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے کرششنس کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تو ایک عجیب شخصی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی صفت ظاہر ہوگی امام زمان علیہ السلام سے آج اس لئے ساری بات کر رہا ہوں یہ تو ایک بات اور آدھی آئیت بھی پڑھ دیتا ہوں چلیں جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کے چلے گئے یعنی ایک طرح سے چھوٹی غیبت میں چلے گئے تو اللہ نے انعام کی عطا کیا جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ان کے پاس کوئی نہیں کوئی ان سے گفتو کرنے والا نہیں میں نے کہا سوچل بائیک آرڈ ہو گیا تو جو کتی عبد پرستے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں پس اس نیکی کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو آپ کو سب چھوڑ چکے نا ہم آپ کو دیں گے ہر ایک کو نبی بھی بنائیں گے ہم ہم دیں گے آپ کو اولاد اور اولاد ایسی دیں گے کہ سب کو نبی بھی بنائیں گے آپ کی نسل میں امام بھی رکھیں گے یہ صفت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے کہ وہ بھی پردہ غیبت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنا انام و اکرام کیا ہے اور پھر وہ اللہ کے ازن سے ظاہر ہوں گے میں امام حسین علیہ السلام کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو انبیاء کی صفت ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام میں سنت حضرت موسیٰ ہے امام زمانہ علیہ السلام میں کیا ہے یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک فقرات انشاءاللہ اس وجہ سے صدقے میں واضح کرتا ہوں فرمایا سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی کہ ان کے دل میں خوف آیا تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِ خِیفَتًا موسیٰ سورة تا کی آیتیں آیت نمبر 67 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِ خِیفَتًا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پینکی اور وہ ساب کی طرح چلنے لگے آگے سوال سوال موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ اُلْعَزُ نَبِی ان کے دل میں کیسے خوف آ سکتا ہے ان کو کیا خوف ہے امام زمانہ علیہ السلام کی آپ روز جمعہ زیارت پڑھتے ہیں جملہ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا سلام علیک ایوہ المحضب الخائف سلام اس پر جس کی تہزیب اللہ نے کی تہزیب نفس تسکیہ نفس یہ تو واضح ہے الخائف بار سے محضب مجھے درجمہ کرنے تھے ان امام پر سلام کے جن کے دل میں خوف ہے کون سے خوف ہے یہ ایک سوال میرے اپنے ذہن میں بھی تھا کافی عرصے تک جب یہ حدیث پڑھی نہ تھا سمجھ میں آئے تھا کہ مطلب کیا ہے اب آئیے کوئی قرآن کو حل کرے بغیر احلِ بیت کے حل کر کے بتائیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کے دل میں خوف تھا کونسا فرما موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اللہ کے جانب سے بھیجے گئے ان کے دلوں میں جادوگروں کا یا صاحب کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دفعتاً یہ خوف آیا کہ ان جادوگروں نے جو اپنے رسیاں پینکی ہیں اور یہ صاحب بن گئے تو کہیں جو دربار والے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کو چھوڑ کر ان پر نائی مان لے آئے ان کی گمرہی کا خوف آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امام زمانہ علیہ السلام طول غیبت کی وجہ سے یہ لفظ میں استعمال کرنا اس خوف میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طول غیبت کی وجہ سے لوگ گمرہ ہو جائیں اور امامت کے راستے کو چھوڑ دیں یہ ہے خوف دشمن کا خوف نہیں ہے تو اس کی دو انٹرپیٹیشنز ہیں ایک تو ہے المحضب الخائف یعنی وہ کہ جس کی دل میں خوف خدا ہے خائف کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جس کی دل میں خوف خدا ہے ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ جو امام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فی سنن و من الانبیاء کہ امام زمانہ میں انبیاء کی سنتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنتیں خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل میں اس وقت خوف آیا تھا کہ جب انہیں یہ ڈر ہوا کہ یہ سب گمرہ ہو جائیں گے چونکہ یہ سامنے شوبدہ بازی ہو رہی ہے ایک میجک ہو رہا ہے تو دنیا کے ان شوبدہ بازیوں جادوگروں کو دیکھ کر امام زمانہ السلام کے دل میں گویا ایک کیفیت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانیت مزید گمرہ ہو کر دوسرے راستے پر چلی جائیں تو امام زمانہ کے زہور کی تعجیل کے لئے ایک مل کے سلوات بینجے محمد وآلہ بلکل تمام ہو رہا ہے حدیث مکمل کرنا فقط میں نے آپ کے سامنے تین انبیاء کی سنتیں سنا دیں حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام امام زمانہ میں چوتھی سنت حضرت عیسی علیہ السلام کیے اس لئے کہ فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی لوگ ڈاؤٹ فل تھے لیکن شب بہال اللہ کم سورہ نیسا کی آیت ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو جب اپیرنٹلی سولی دی گئی تو وہ نہیں تھے ان کے شبیع تھے جس کو سولی دے دی گئی تو لوگ ڈاؤٹ میں رہے کہ عیسی علیہ السلام ہے یا عیسی کے علاوہ کوئی اور ہے اس طرح سے کہا امام زمانہ کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ میں ہوں گے کہ ولادت ہوئی ہے نہیں ہوئی آ گئے ہیں دنیا میں نہیں آئے کس نزل سے نہیں ہے یہ ڈاؤٹ جو عیسی علیہ السلام کے بارے میں تھا وہ امام زمانہ کے بارے میں ہے وَأَمَّمَنْ عَيُوب کہ عیوب علیہ السلام کے سنت جو امام زمانہ میں ہے الفرج باد البلا عیوب علیہ السلام بھی تمام مسائب کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کشادگی عطا کر دی تھی یہی بات ہے عیوب علیہ السلام کے لئے غیبت تولانی انہیں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی دعا فرج جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہی ہے فرج یعنی کشادگی تنگی کے بعد کشادگی سات سال حضرت عیوب سخترین مسائب میں رہے تھے مجد نہ ہو صابر اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے عیوب کو صابر پایا دفتن اللہ تعالی نے ایک چشمہ جاری کیا فرمایا کہ اس میں آپ اپنے آپ کو دھولیجی آپ کے جسم کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں ایک لمحے میں حضرت عیوب علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا جب وہ دوبارہ شفایاب ہو گئے کہ آپ کے لئے سارے مسائب میں سب سے سخترین کیا تھا جسم پر بیماری آئی ایک موقع بے زوجہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی اولاد مر گئی ایک کے بعد ایک مویشیاں ختم ہو گئے یہ زراد دبا ہو گئے آپ کے لئے سب سے زیادہ سخت بات کونسی تھی حضرت عیوب علیہ السلام نے جواب دیا لوگ جو دشنام درازی کرتے تھے یہ سب سے زیادہ سختہ کیونکہ لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ عیوب نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت عذاب دے رہا ہی کہ یہ میرے بہت سختہ کسی کو دیکھے ایسے جج نہ کریں فورا وہ سب سے کہہ اللہ کا بہت مقرب بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نے امتحان سے گزر کر طلا بنانا ہے آخری و اما من سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زمانہ علیہ السلام میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ظاہر ہوگی امام کا نام بھی اپنے جد کے نام پر ہے ان کی کونیت بھی ابو القاسم اپنے جد کی کونیت پر ہے خروج ہو بسائف وہ قیام بسائف کریں گے قیام بسائف کریں گے کبھی اور عرض کروں گا امام زمانہ علیہ السلام کے لئے یہ تعبیر پیش کرنا کہ آتے ہی ہر جگہ قتل و غالت شروع کر دیں گے یہ غلط ہے امام کا جو مہر ہے وہ ان کے قہر پر غالب ہے جیسے اللہ کی رحمت ان کے غزب پر غالب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ٹھیک تو رحمت اللہ الواسعہ ہیں اللہ کی وسیع رحمت امام کا لخب ہے یہ امام امت کی باپ کی طرح ہے یہ جو مارے جائیں گے عمر ابن عبدعوت اور ابو جہل اور ابو لحب جیسے جو فساد فیلرز کر رہے ہیں قلید ایک تعداد نوانا جانا ہے بہت کم جو زمانے کے محمد کو دیکھ کر بھی ہدایت نہ پائیں اور دوسروں کو گمراہ کریں جو امیر المومنین کی تلواز سے مارے گئے باقی تو تقریبا جو کرسن کمیونٹی ہے اس جو تو امام کے نام پر ایمان لے کر آ جانا ہے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے کہ ان کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لئے امام اسلام محر و محبت سے اپنا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں گے یہ ایک مسکنسپشن ہے جو ہمارے دماغ میں اٹھا ہوا ہے کہ امام آتے ہر طرح ویسے قتل و قرد کریں گے کہ بس خون ہی خون ہوگا ایسا نہیں وہ بھی ہے بارحال اللہ تعالیٰ پہ بھی قہار بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت امام سے ظاہر ہونی ہے کچھ جگہوں پر وہ خون بہنا بھی ہے لیکن اللہ کے ایزن سے فقط انشاءاللہ اللہ عز و جل ہم امام کے منتظرین میں قرار فرمائے